السلام علیکم آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی دوشیزہ کی عبرت اثر کہانی ہے جو کسی کے خلوص اور محبت پر ظاہری خوبصورتی اور مردانہ وجاہت کو فوقیت دیتی تھی کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپ ڈیٹس کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اختر نے میرے مطالبے پر مجھے طلاق دی تھی وہ کہتا تھا کہ اسے مجھ سے بہت محبت ہے بچپن ہی سے وہ اپنے خوابوں میں ایک پری چہرہ لڑکی کو دیکھتا رہا ہے اور اس نے اسی لیے تاخیر سے شادی کی تھی کہ وہ پری چہرہ لڑکی اسے کہیں نہ ملی تھی اس نے یتیم خانے میں پرورش پائی تھی اس کے والدین کون تھے اسے کچھ نہ معلوم تھا اس نے اپنی زندگی ہزار دشواریوں اور مشکلات کے باوجود خود بنائی تھی آج اس کا معشر میں ایک مقام تھا ہر چیز اس کے پاس تھی لیکن اس کی شخصیت غیر متوازن تھی اسے اپنی محبت اور نفرت کا اظہار کرنا نہ آتا تھا اس کے روئے سے میں بہت بیزار تھی دو تین مرتبہ خودکشی کی کوشش تک کر ڈالی لیکن اس کا روئیہ نہ بدلا ممکن ہے اس کا روئیہ اچھا ہوتا تو اس کی بدشکلی کے باوجود میں اسے برداشت کر لیتی مجھے گھر کی صفائی میں مشغول دیکھ کر وہ چلانے لگتا آخر گھر میں ایسے کون سے خاص مہمان آ رہے ہیں جن کے لیے اتنی محنت کی جا رہی ہے میں کچھ کہنے کی کوشش کرتی اسے یاد دلانا چاہتی کہ چند دن بیشتر گھر گندہ ہونے کی پاداش میں اس نے مجھے سو باتیں سنائی تھی لیکن وہ کچھ نہ سنتا غصے میں اس کے ہاتھ فوراں ہی چلنے لگتے میں آنسو بہاتی تو وہ مزید مشتہل ہو جاتا کھانا چٹ پٹا پکاتی تو اسے زہریلے کھانے سے تشبیح دیتا نمک مرچ کم ڈالتی تو بدزائی کا کھانا ہوتا میرے ہاتھ کے دھولے کپڑوں میں بھی کیڑے نکالتا تھا حالانکہ اس کے کپڑے میں خصوصی توجہ دے کر دو مرتبہ دھویا کرتی تھی اس قدر بدلحاز آدمی میں نے کہیں نہ دیکھا تھا اسے تو آئے گئے کی بھی کوئی شرم نہ تھی مہمانوں کے سامنے ہی مجھے بری طرح سے ڈانٹنے لگتا تھا میرے گھر والے اس کے غصے کو ناپسند تو کرتے تھے لیکن ان کے خیال میں اختر کا غصہ ایسی کوئی خاص بات نہ تھی امی کہتی تھی زیادہ تر مردوں کو غصہ آتا ہی ہے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ غصہ آتا ہے اس لیے مجھے اس کا غصہ برداشت کرنا چاہئے وہ میری توجہ دوسری باتوں کی طرف کرنے کی حد تو لمکان کوشش کرتی تھی انہیں میرے چہرے اور جسم پر مار کے نشانات سے زیادہ اس بات سے دلچسپی تھی کہ میرے ہر ماہ تین چار قیمتی سوٹ بنتے تھے مجھے روپے پیسے کی کسی چیز کی کمی نہ تھی اختر مجھ سے کسی چیز کا حساب نہ لیتا تھا میرے پاس زیورات کی کئی سرٹ تھے اسے اس بات سے نفرت تھی کہ میں گھرے لو کام کاج کے لیے نوکر کا مطالبہ کیوں کرتی تھی وہ چاہتا تھا کہ گھر کا ہر کام میں اپنے ہاتھ سے کروں کبھی تو میری شکل اسے چاند کا ٹکڑا لگتی گھنٹوں میرے چہرے پر نظر جمائے مجھے تکتا رہتا غصے میں حسین ڈائن کہہ کر بکارتا میری سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ میں کیا کروں کہاں جاؤں میری شادی چار سال پہلے اس سے ہوئی تھی اس نے مجھے کالج کے گیٹ سے باہر نکلتے دیکھا تھا میں اپنی سہیلی عشرت کے ساتھ تھی اس کا بھائی اسے لینے روزانہ آتا تھا وہ آگے آگے چلتا رہتا اور ہم دونوں سہیلیاں باتیں کرتی ہوئی اس سے قدرے پیچھے رہا کرتی تھی عشرت کا گھر میرے ہی محلے میں تھا میرا گھر یوں تو کالج سے خاصا دور تھا میں جانا چاہتی تو بس سے جا سکتی تھی لیکن خاص طور پر میری اور عشرت دونوں ہی کی حیثیت خاصی کم تھی سو کرایا بچانے کی غرض سے صبح تو ہم برس پر چلی جاتی لیکن واپسی پر بیس پچیس منٹ کی مسافت پیدل ہی تیگ کر لیتے تھے اس دن اختر اپنی لمبی سی چمچماتی کار میں پرنسپل سے ملنے آئے تھے میں گیٹ سے باہر جا رہی تھی اور وہ اندر جانا چاہتے تھے میں ان کو راستہ دینے کی غرض سے لمحہ بھر کے لیے ٹھہر سی گئی وہ بغور مجھے دیکھ رہے تھے میرے ماتھے پر بل پڑ گئی میں سترہ اٹھارہ سال کی نوخیز خوبصورت لڑکی تھی خوبصورت لوگ میری بھی کمزوری تھے لیکن مجھے گھورنے والا شخص کسی بھی طرح سے پینتیس چھتیس سال سے کم کا نہ لگا اس کا رنگ گہرہ ساملہ اور قد چھوٹا سا تھا چہرے پر ایک عجیب سی خشونت تھی خیر میں نے اس شخص کو کوئی اہمیت نہ دی اور آگے کی طرف چل دی میں نے عشرت اور اس کے بھائی عثمان کی ہمراہی میں آدھے سے زیادہ راستہ تیہ کر لیا تھا اتنے میں ہمارے پیچھے آتی ہوئی کالج کی لڑکیوں کے ایک گروپ میں سے کسی نے مجھے آواز دی مجھے راستے میں یوں نام لے کر پکارنے سے سخت نفرت تھی سو اس وقت بھی میں نے غصے سے پکارنے والی کو پیچھے مڑ کر دیکھا اسی وقت میری نظر سڑک پر آہستہ روی سے چلتی ہوئی ایک لمبی سی چمچماتی ہوئی کار پر پڑی اسے وہی شخص ڈرائیو کر رہا تھا میری توجہ اپنے اوپر مرکوز دیکھ کر اس نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا وہ یقیناً میرا تاقب کر رہا تھا میں موڑی تھی تو اس کی نظریں مجھ پر ہی تھی اس نے اس دن میرا گھر دیکھ لیا میں اس کے بعد کچھ دن تک کسی خاص واقعے کی منتظر رہی لیکن کچھ نہ ہوا اس دن کے بعد سے وہ شخص دس پندرہ دن تک مجھے نظر بھی نہ آیا اور میں اسے بھول پھال گئی ایک دن گھر میں خوب گہما گہمی تھی امی نے بتایا مجھے کوئی دیکھنے آ رہا ہے بیٹھک میں تخت پر دھوبی کی دھولی ہوئی سفید چادر بچھائی گئی پورے گھر کو خوب جھاڑو پوچا کیا گیا میں نے اپنا اکلوتا براؤن کلر کا ریشمی سوٹ پہنا سب کہتے تھے کہ گہرے رنگ کے اس سوٹ میں میں انتہائی خوبصورت لگتی تھی چائی کی ٹرائے لے کر میں اندر گئی تو بیٹھک میں موجود دونوں خواتین کی نکاہیں مجھ پر مرکوز ہو کر رہ گئی میں نے بھی کنکھیوں سے ان کی طرف دیکھا عالی قیمتی ساریوں میں ملبوس وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی ان کے انداز اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ان کا تعلق یقیناً امیر گھرانے سے ہے انہوں نے مجھ سے رسمی طور پر کچھ باتیں کی پھر امی کی آنکھوں کا غیر محسوس سا اشارہ دیکھ کر میں کمرے سے باہر جانے کے لیے اٹھ کڑی ہوئی لیکن ان خواتین نے زبردستی مجھے پھر اپنے پاس بٹھا لیا گلابی سلکی ساری پہنے ہوئے تراشیدہ بالوں والی خاتون نے پرس میں سے انگوٹھی نکالی اور مجھے پہنا دی میں اور امی دونوں ہی حیران حیران سے تھے پندرہ دن بعد بارات میں شامل مختصر سے افراد مجھے رخصت کرنے کے لیے آگئے شادی کے بعد شوہر کے روپ میں اختر کو دیکھ کر میرے صدمی کی انتہاں نہ رہی ان خوبصورت خواتین کو دیکھ کر میں تو کسی خوبصورت اور خوششکل شوہر کا تصور لیے بیٹھی تھی میرے سب خواب، تمنائیں اختر کو دیکھ کر ادھوری رہ گئیں وہ بھی بچے تو نہ تھے سمجھ گئے کہ میں نے انہیں ذہنی طور پر قبول نہیں کیا میں کم عمر تھی، اتنی عقل بھی نہ تھی کہ خواہ دلی طور پر نہ سہی لیکن بطور ایکٹنگ ہی ان کا ساتھ ملنے پر خوشی کا اظہار کر دی انہوں نے جس قدر پرجوش انداز سے اپنی بھرپور چاہت کا اظہار کیا تھا اس سے زیادہ تیزی سے وہ مجھ سے دور ہوتے چلے گئے پہلے ان کے لفظوں سے میرے ذہن کو عذیت ملتی تھی اب آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ بھی خوب چلنے لگے اپنے رویے میں وہ حق بجانب تھے مجھے ہر ایسا کام کر کے دلی خوشی ہوتی تھی جس سے وہ چڑھتے تھے اس دن میں امی کے گھر گئی تو عشرت بھی اپنی والدہ کے ساتھ وہاں آئی تھی مجھے دیکھ کر مجھ سے خوشی سے لپڑ گئی ان دنوں جب میری چٹ مانگنی اور پڑ بیاء والا معاملہ ہوا تھا ان کا پورا گھرانہ راولپنڈی کے کسی گاؤں میں اپنے عزیزوں کے ہاں گیا ہوا تھا وہ لوگ گئے تو ڈیرڈ دو ماہ کے لیے تھے لیکن وہاں اچانک ہی ان کی دادی کی طبیعت خراب ہو گئی ان کو اس حالت میں چھوڑ کر واپس کراچی آنا بھی مناسب نہ تھا عشرت کے اببہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے زیادہ ذمہ داری انہی کی تھی سو وہی اپنی امی کو ہسپتالوں میں لیے پھرے لیکن ان کی کوششوں کا فائدہ نہ ہوا پھر ان کے انتقال کے بعد سوئیم چہلم وغیرہ میں انہیں مزید ٹھہر نہ پڑا اور اب کئی ماہ بعد عشرت سے ملاقات ہوئی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی اس کی امی اپنے گھر واپس شلی گئی اور عشرت کو میں نے اپنے پاس روک لیا خالہ آپ شام کو عثمان بھائی کو بھیج دیجئے گا وہ عشرت کو لے جائیں گے ہم دونوں اتنے عرصے بعد ملی ہیں بہت سی باتیں کرنا باقی ہیں میں نے کہا تو وہ مسکرانے لگیں پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھر اور بولیں ماشاءاللہ تمہاری شادی تو بہت اچھی جگہ ہوئی ہے اب تم اللہ سے دعا کرو کہ تمہاری سہیلی بھی اچھے گھر بھی آئی جائے اپنے میاں سے کہنا اگر ان کی نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہو تو وہ عشرت کے لیے کوشش کریں وہ چلی گئی تو عشرت کہنے لگی سابرا تمہارے لباس تمہارے زیورات سے تو اندازہ ہو رہا ہے کہ تم بہت ہی امیر اور اچھے گھرانے میں گئی ہو لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ ہمارے دولہ بھائی کیسے ہیں تمہیں تو خوبصورت لڑکے اچھے لگتے تھے دولہ بھائی کیسے ہیں یہ تو بتاؤ اس کا سوال سن کر میرا سر جھکیا آنکھوں میں آنسو آ گئے بس عشرت یہ سوال مجھ سے نہ کرنا میرے مو سے بمشکل تمام آواز نکلی وہ پریشان سی ہو کر میرے قریب آبیٹھی گلے سے لگا لی اور کہنے لگی میں نے تو یوں ہی ایک سوال کیا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس سے تم اتنی افسردہ ہو جاؤ گی میں تو تمہاری بچپن کی سہیلی ہوں مجھے بتاؤ کیا ہے جس کی وجہ سے تم اتنی اداس اور درشکستہ دکھائی دے رہی ہو چند ہی ماں میں تمہارا پھول سا چہرہ مرجھا کر رہ گیا ہے میری آنکھوں میں رکے آنسو بہنے لگے شادی کے بعد کوئی ہمدرد ملا تھا جس نے اتنی دل سوزی سے میرا حال پوچھا یوں ہچکیوں سے روتے دیکھ کر سابرا گھبرا گئی اٹھ کر گلاس میں تھنڈا پانی لائی گلکوس میں لاکر مجھے پانی پلایا تو میری طبیعت کو سنبھلی پھر مجھے آرام سے بستر پر لٹا دیا اداس آنکھیں چھت پر جمع ہوئی تھی بڑی دیر بعد مجھے کچھ خیال آیا میں نے اس کی طرف دیکھا وہ پریشان پریشان خاموش سی بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی میں نے اسے کہا میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ وہ میرے پاس آئی پیار سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا میری آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے مجھے اپنی سہیلی عشرت سے بہت محبت تھی مجھ سے بہت سی لڑکیاں پیار کرتی تھی لیکن میں نے اسے سب پر ترجیح دی تھی عشرت شادی کے بعد میرے سارے خواب بکھر گئے میرے میاں بہت بدصورت ہیں ان کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے وہ کچھ نہ بولی خاموش رہی جب مجھے اختر گھر واپس لینے کے لیے آئے تو اس نے انہیں دیکھ لیا انہیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ کر بولی سابرا یہ تمہاری ہی حمد ہے کہ اس کالے حبشی ٹھگنے انسان کے ساتھ تم رہ رہی ہو تمہاری جگہ اگر میں ہوتی تو شادی کے روز ہی خودکشی کر لیتی عشرت اگر انہیں دیکھ کر اپنے ان تاثرات کا اظہار نہ کرتی تو میرے ذہن پر برا اثر نہ پڑتا اور میں اس قدر بدل نہ ہوتی خودکشی والی بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی بعد میں میں نے دو تین مرتبہ خودکشی کی کوشش بھی کی لیکن سخت جانت تھی ہمیشہ مجھے ڈاکٹروں نے بچا لیا اختر کہتے تھے کہ انہیں سچ مچ مجھ سے محبت ہے اور اگر انہیں مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ مجھے بھلا کیوں بچاتے میں ان کی محبت پر توجہ دینے کی بجائے ان کی ظاہری شخصیت کو دیکھ دیکھ کر ہی کڑتی رہتی تھی وہ کہتے تھے تمہاری صورت دیکھ کر پیار اور حرکتیں دیکھ کر مجھے غصہ آتا ہے اس دن نہ جانے کس معمولی سی بات پر ہماری لڑائی ہوئی وہ بہت زیادہ بھڑ گئی میں نے غصے میں زور سے چلاتے ہوئے کہا میں تمہارے ساتھ رہتے رہتے تنگ آ چکی ہوں آخر تو مجھے آزاد کیوں نہیں کر دیتے ان کے چلتے ہوئے ہاتھ تھم کر رہ گئے انہوں نے مجھے نفرت سے گھورتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے تم گھر بسانے والی عورت نہیں ہو تم انتہائی ناشکری عورت ہو اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے لیکن تمہیں کسی چیز کی قدر نہیں تم مجھ سے بھی نفرت کرتی ہو میں چاہتا تو تمہیں بہت پہلے طلاق دے دیتا لیکن میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ اگر تم نفرت کرتی ہو تو کیا ہوا مجھے تو تم سے محبت ہے نا شاید تمہیں کبھی عقل آ جائے اور تم میری ظاہری بدصورتی کو پسے پشھ ڈال کر میری محبت کی قدردان بن جاؤ لیکن نہیں تمہیں کبھی عقل نہیں آئے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اب اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تم اپنے گھر جا سکتی ہو لیکن یاد رکھنا سابرا ایک دن تم ضرور پچھتا ہوگی انہوں نے مجھے طلاق دیتی تو جیسے میری چہرے پر رونکسی آ گئی میں اپنے کمرے میں چلی آئی اپنا زیور اور مربوسات رکھنے لگی تو اختر کمرے میں آ گئے یہ سب چیزیں میرے پیسے سے خریدی گئی ہیں یہاں سے تم وہی چیز لے جا سکتی ہو جو تم اپنے گھر سے لائی تھی میں حیران پریشان ان کا چہرہ تکنے لگی میں گھر سے تو کچھ بھی نہ لائی تھی شادی میں جہیز دینے سے انہوں نے منع کر دیا تھا بلکہ الٹا اپنی طرف سے روپے دیئے تھے کہ اس میں سے بارات کے کھانے اور دوسری چیزوں کا بندوبست کر لیجئے گا شادی کے بعد امی نے میرے کچھ پرانے اور کچھ نئے سوٹ ضرور مجھے دیئے تھے لیکن وہ بھی اختر کی طرف سے بنائے گئے سوٹوں کے مقابلے میں انتہائی گھٹیا تھے اس لئے میں نے انہیں کڑھا چڑنے والی کو دے دیا تھا اختر چاہتے تھے کہ میں ہمیشہ قیمتی لباس پہنا کروں میں اپنے جسم پر پہنے ہوئے جوڑے ہاتھ میں پہنی چار چوڑیوں گلے کی زنجیر اور کانوں میں پڑی بالیاں پہنے اپنے گھر میں واپس آگئے اختر کی یہی بہت بڑی مہربانی تھی کہ انہوں نے ان زیورات کو اتارنے کے لیے نہیں کہا تھا میرے والدین کو طلاق کا سن کر بہت افسوس ہوا لیکن وہ میرے تاثرات دیکھ کر حیران تھے میں یوں خوش اور مطمئن تھی جیسے میری مراد پوری ہو گئی ہو عشرت کو بھی میری طلاق کا سن کر بہت خوشی ہوئی وہ مسکر آ کر کہنے لگی اب تو میں تمہیں اپنی بھا بھی بناوں گی تمہاری شادی کا سن کر عثمان بھائی کو بہت افسوس ہوا تھا کتنے ہی دن انہوں نے شیف تک نہیں بنایا تھا کسی سے بات چیت تک نہیں کرتے تھے ایک دن میں چپکے سے ان کے کمرے میں گئی دیکھا تو ان کے ہاتھ میں تمہاری تصویر تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے میرے دل پر بڑی چوٹ پڑی اب تمہاری طلاق کا جا کر بتاؤں گی تمہاری عدد ختم ہو جائے گی تو ہم تمہارا رشتہ لے کر آ جائیں گے شکر ہے اس کالے حبشی سے تمہارا کوئی بال بچہ نہیں ہوا اور نا خوامخہ میں نے شرما کر سر جھکا لیا اپنی بہن کی طرح عثمان بھی بڑا خوبصورت تھا بالوں کی موٹی سی لٹھ ماتھے کے ایک طرف پڑی رہتی تھی نیم و آنکھوں سے اس کے دیکھنے کا انداز بھی بڑا ہی رومانوی ہوا کرتا تھا اگر شادی سے پہلے مجھے پتا چل جاتا کہ وہ میرے معاملے میں اتنا سنجیتا ہے تو میں اس کے لیے ہر قدم اٹھا لیتی اختر سے کسی حالت میں شادی نہ کرتی لیکن ہائرے قسمت اس کی محبت کا پتا بھی کب چلا اس وقت جب میں اندر سے کھوکلی ہو چکی تھی عشرت آتی تھی لیکن اب اس کا آنا جانا بہت کم ہو چکا تھا پندرہ بیس دن میں ایک مرتبہ آئی وہ بھی میرے بلانے پر میں نے اس کی بے رخی کی شکایت کی تو اکتائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی یار گھر میں اور بھی دوسرے بہت سے کام ہوتے ہیں نا انہیں بھی تو نمٹانا ہوتا ہے میری دونوں بہنیں مجھ سے بہت چھوٹی ہیں انہیں پڑھانا ہوتا ہے ان کے دیگر کام سب ہی میرے ذمہ ہیں اگر میں یہاں آ جاؤں گی تو سارے کام رک جائیں گے نا میں نے اس کا یہ انداز اور اس کے مو سے اس قسم کی باتیں پہلی مرتبہ سنی تھی اس لئے قدرتی طور پر مجھے افسوس ہوا اداسی سے کہنے لگی تم ہی میری واحد سہیلی ہو عشرت تم سے کچھ دیر باتیں کر لیتی ہوں تو جی ہلکا ہو جاتا ہے لیکن اگر تمہیں اس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو ٹھیک ہے مجھ سے ملنے مت آیا کرو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے پہلے تو وہ میری آنسو دیکھ کر تڑپ چاتی تھی میرے پاس آکے مجھے گلے سے لگا لیتی تھی اور اپنے روئیے کی معافی مانگتی تھی لیکن وہ تو اکھڑ انداز سے اٹھ کھڑی ہوئی ویسے بھی آج میں تم سے آخری مرتبہ ملنے آئی تھی ہم لوگ یہاں سے دوسرے محلے میں شفٹ ہو رہے ہیں عثمان بھائی کہتے ہیں وہ اگر یہاں رہیں گے تو ان کی شادی کسی اچھے گرانے میں ہونی ناممکن ہے مجھ سے کچھ کہا ہی نہ گیا میری عدد ختم ہونے میں چند ہی دن باقی رہ گئے تھے اس دوران میں تو بہت سے خوبصورت اور خوشکون خواب دیکھتی رہی تھی لیکن عشرت کے لبو لہجے سے اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی کہی ہوئی ساری باتیں بھول چکی ہو کچھ دنوں بعد پتا چلا کہ عشرت کا گھرانہ اس محلے سے کہیں اور شفٹ ہو گیا ہے وہ تو ایسی بے وفا نکلی کہ چلتے وقت مجھ سے ملنا تک گوارا نہ کیا اب باقی قلیل تنخواہ میں گھر کا گزارہ بڑی مشکل سے ہوتا تھا دال یا سبزی پک جاتی اور دونوں وقت کھائی جاتی اب مجھے رہ رہ کر ملال ہوتا تھا کہ میں نے کس قدر ناقدری کی تھی اختر کے گھر میں ہر چیز باورچی خانے میں موجود رہتی تھی فریج میں گوشت کیمہ سبزی سب کچھ ہوتا تھا جو دل چاہتا تھا وہی پکاتی تھی مجھے کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ تھی آرام کرنے کے لیے فوم کا نرم بستر تھا لیکن یہاں چارپائی پر دری یا چادر پی چھاک کر لیٹی تو جوڑ جوڑ میں درد ہونے لگتا وہاں میری علماری ریشمی خوبصورت کپروں سے بھڑی پڑی تھی ترہ ترہ کے زیورات تھے اور یہاں صرف دو تین جوڑے تھے ایک دھوتی تو دوسرا پہنتی تھی یہاں تو بمشکل تمام کھانا ہی پک پاتا تھا دودھ اور پھلوں کا تو کوئی سوال ہی نہ تھا اس گاڑی کو میں اچھی طرح پہچانتی تھی یہ تو وہی گاڑی تھی جس میں میں بڑی شان سے آیا جایا کرتی تھی میں نے دیکھا گاڑی کا دروازہ کھلا اور اندر سے عشرت برامت ہوئی میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اس کے جسم پر قیمتی بنارسی ساری تھی چہرے پر میک اپ ڈھیروں زیورات پہنے ہوئے وہ کسی ہور سے کم نہیں لگ رہی تھی اس کو دیکھ کر صورتحال سمجھنا مشکل نہ تھا وہ اختر سے شادی کر چکی تھی اس کے چہرے پر عجیب سا غرور آ گیا تھا میں نے اپنی طرف دیکھا میں مہلے کپڑوں میں ملبوس تھی مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا وہ میری طرف مزاق اڑانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی ہو کتنی عجیب بات تھی کہ ایک دن اس نے مجھ سے کہا تھا یہ صرف تمہاری ہی حمد ہے سابرا کہ تم اختر کے ساتھ گزارہ کر رہی ہو اگر میں ہوتی تو میں شادی کے دن ہی خودکشی کر لیتی لیکن آج وہ اختر کی بیوی تھی اور یقیناً اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوئی تھی لیکن آخر اشرت نے اختر ہی کو کیوں منتخب کیا اختر جیسے امیر شخص کو لڑکیوں کی تو کوئی کمی نہیں تھی تھوڑی سی تلاش کے بعد کوئی بھی لڑکی اس کو مل سکتی تھی جو اس سے شادی پر بخوش ہی راضی ہو جاتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختر کو یقیناً مجھ سے محبت تھی اور انہوں نے اشرت سے شادی اسی لیے کی تاکہ میں ہمیشہ پشتاوے کے احساس میں جلتی رہوں اور مجھے سچ مچ پشتاوہ سا ہونے لگا اور بتاؤ اشرت کیسے آنا ہوا تمہارا تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری محبت میں تم سے ملنے آئی ہوں میں تو تم سے ملنا بھی پسند نہیں کرتی اچھا آئی ہو تو بیٹھ جاؤ اور بتاؤ تم نے زہمت پھر کیسے کی اختر صاحب نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے انہوں نے تمہارا حق مہر بھیجا ہے اس نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا یہ لو اس نے اس انداز سے کہا کہ میں دل ہی دل میں چڑسی گئی لیکن اس وقت غصہ دکھانا بیکار تھا وہ میرے گھر پر آئی تھی اول تو میرا حلیہ ہی اس وقت بہت برا ہو رہا تھا اور اگر میں اپنی رویے سے بھی اس بات کو ثابت کر دیتی کہ میں طلاق لے کر پشتا رہی ہوں تو اس سے نہ سے وہ بلکہ اختر بھی بہت خوش ہوتا اس لئے میں نے زبردستی مسکرانا شروع کر دیا میری طرف سے شکریہ ادا کر دینا اختر صاحب کا وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور سناو عشرت کیسی گزر رہی ہے تمہاری ان کے ساتھ وہ بے ساکتہ ہس پڑی مسکر آ کر کہنے لگی وہ مجھے بہت چاہتے ہیں بس کبھی کبھار غصہ آ جاتا ہے تو اسے بھی میں ان کا پیار کا انداز سمجھ کر برداشت کر لیتی ہوں میرے دل کو سکون سا آ گیا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے روئیے میں تبدیل ہی نہیں آئی تھی ان کا میرے ساتھ روئیہ انتقامن نہیں بلکہ عادتا تھا امی کہیں گئی ہوئی تھی وہ آئیں تو میں نے لفافہ انہیں دے دیا اتنی بڑی رقم دیکھ کر خوشی سے ان کے ہاتھ کامپنے لگے میں نے انہیں تفصیل سے بتا دیا کہ یہ رقم کہاں سے آئی ہے کس نے بھیجی ہے کون لایا تھا وغیرہ وغیرہ لگتا ہے تمہاری سب سہیلی کا کمال ہے اسی نے تم پر ترس کھا کر اختر سے ملاقات کی ہوگی اور کہا ہوگا کہ سابرا کا حق مہر ادا کر دو تم کچھ دیر عشرت کو بٹھا ہی لیتی کم از کم مجھ سے مل کر جاتی میں نے تلخی سے امی کو جواب دیا امی مجھ پر ترس عشرت نے نہیں بلکہ اختر نے کھایا ہے ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے عشرت کی شادی اختر سے ہو گئی ہے اس وقت وہ بڑی شان سے کار میں بیٹھ کر آئی تھی یہ رقم دینے کا اس کا انداز ایسا تھا جیسے مجھے میرا حق نہیں بلکہ بھیگ دے رہی ہو میں آپ سے سچ کہتی ہوں امی کہ اگر میں ذرا سب ہی رقم لینے سے انکار کر دیتی تو وہ یہ واپس لے جاتی مجھے بہت غصہ آ رہا تھا لیکن میں خاموش رہی مجھے تو حیرانی اس بات پر ہو رہی ہے کہ یہ شادی آخر کب اور کیسے ہو گئی محلے میں تو کسی کو معلوم نہیں ہے حال بتا عثمان کے متعلق سنا تھا کہ اس کی شادی بہت انچی جگہ ٹھہر گئی ہے لڑکی کی شکل و صورت تو معمولی ہے لیکن جہیز بہت دیا گیا ہے امی کے مو سے عثمان کا ذکر سن کر میرے ماتے پر بھر پڑ گئے اس کا ذکر چھوڑیں ہماری بھلا سے اس کی شادی کہیں بھی ہو افسوس تو مجھے عشرت پر ہے اس کو میں کتنا چاہتی تھی اپنی جان سے زیادہ عزیز سہیلی مانتی تھی لیکن اس نے شادی بھی کی تو اختر سے کی اتنا بھی نہ سوچا کہ مجھے کتنا افسوس ہوگا ہمیشہ مجھ سے وہ اس کی برائیاں ہی کرتی تھی امی مجھے سمجھانے اور برداشت کرنے کے لیے تو اس نے ایک مرتبہ بھی نہ کہا تھا لیکن اختر سے مجھے یہی توقع ہے کہ انہوں نے عشرت سے شادی تو کر لی ہے لیکن اس سے بھی ان کا رویہ ویسا ہی ہوگا جیسے میرے ساتھ تھا لیکن تم بھی تو لڑتی جگردی رہتی تھی نا عشرت سے اس بے وکوفی کی مجھے توقع نہیں ہے وہ بہت چالاک لڑکی ہے اس کو اختر کی تمام آداد شادی سے پہلے معلوم ہو چکی تھی وہ دونوں ماں بیٹیاں تمہاری اتنے امیر گھرانے میں شادی ہونے کے بعد اسی ٹو میں لگی رہتی تھی کہ کہیں عشرت کا بھی اچھے گھر میں رشتہ ہو جائے دیکھ لو کتنی چالاکی سے وہ تمہیں اختر کے خلاف کرتی رہی عشرت اب اپنے شہر کے ساتھ تمہارے جیسا برطاؤں نہ کرے گی اتنا اچھا گھرانہ قسمت والیوں کو ہی ملتا ہے تم نے بہت برا کیا سابرا تم نے قدر نہ کی اپنے شہر کی امی نے میرے رویہ کی طرف توجہ دلائی انہیں مجھ سے بہت شکایت تھی یوں تو کبھی کبار میں بھی سوچتی تھی کہ گھرے لو حالات خراب ہونے میں میرے رویہ اور برطاؤں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے میرا جارہانہ انداز دیکھ کر اختر چر جاتا تھا اس کے خیال میں عورت کو ہمیشہ خاموش رہنا چاہیے تھا اس کا رویہ خواہ جیسا بھی تھا مجھے برداشت کرنا چاہیے تھا میں کئی مرتبہ ایسا کرنا چاہتی تھی لیکن اس کا درشت اور اکھڑ انداز دیکھ کر میرے دماغ میں خوام خواہ عبال سے اٹھنے لگتے تھے جی چاہتا تھا کہ ہر وہ کام کروں جسے دیکھ کر اختر کو غصہ آ جائے میں نے کبھی اس بات کی قدر نہ کی کہ وہ مجھ سے کس قدر محبت کرتے ہیں اس لئے مجھے ان کے غصے کو درگزر کرنا چاہیے خیر دن پر لگا کر گزرتے چلے گئے میں اپنے آپ سے تو بے خبر تھی لیکن اردگرد کی مجھے بہت سی خبریں معلوم ہوتی رہتی تھی جیسے عشرت ایک بیٹے کی ماں بن گئی تھی سنا تھا وہ بہت خوش ہے اختر اسے بہت چاہتا ہے اس کا اپنی بیوی سے رویہ بھی بہت اچھا ہے اکثر گھومانے پھر آنے باہر بھی لے کر جاتا ہے میرے چھوٹے بھائی کی بھی شادی ہو گئی تھی چھوٹی بھابی بیچاری کو میری فکر حلکان کیے جا رہی تھی امی اببہ اور بھائی سے زیادہ انہیں میری اکیلی ذات پر بہت ترس آتا تھا پھر قبر میں پاؤں لٹکائے مراد علی کا رشتہ میرے لیے بھابی ڈھونڈ کر لائیں وہ شادی کرنے پر تیار نہ تھے لیکن چھوٹی بھابی نے اپنے مضبوط دلائل سے انہیں شادی کے لیے تیار کیا تھا امی سے خوشی سے کہنے لگیں میں نے سابرہ باجی کے لیے ایک اکیلا مرد تلاش کیا ہے ان کے دونوں بیٹے شادی کے بعد الگ ہو گئے ہیں پانچ سال پہلے ان کو ٹی بی تھی علاج کروایا ٹھیک ہو گئے لیکن دونوں ہی بھویں شکی اور وہمی ہیں اس لئے سسر کا گھر چھوڑ کر الگ ہو گئی ہیں کہ کہیں بچوں کو ٹی بی نہ ہو جائے دو کمروں کا اچھا بڑا سا گھر ہے ضرورت کی ہر چیز ہے ان کے دونوں بیٹے ہر ماں ایک ماں کو رکم اپنے اببا کو بھیجواتے ہیں پینچن بھی ملتی ہے بس آپ سابرہ باجی کے لیے یہ رشتہ منظور کر لیں خدا نے چاہا تو اپنے گھر میں راج کریں گی امی کا مو دو شادی شدہ لڑکوں کے باپ کا سن کر کھلے کا کھلا رہ گیا وہ ملامت بھری نگاہوں سے بہو کو دیکھنے لگیں ہماری بیٹی اب اتنی بھی ہم پر بھاری نہیں ہے کہ ہم قبر میں پاؤں لٹکائے آدمی کے حوالے کر دیں تم اس بات کو ختم سمجھو میری بہن سنجیدہ خاتون نے اس کے لیے رشتہ تلاش کیا ہے وہ دو دن بعد بہاول پور سے یہاں آئیں گی تو تفصیلات بتائیں گی ہم تو خود چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کا گھر آباد کریں چھوٹی بھاپی امی کی باتوں کو برا مان کر اپنے کمرے میں چلی گئیں میری خالہ سنجیدہ خاتون دو دن کے بعد آئیں آتے ہی مجھے گلے سے لگا لیا کہنے لگیں اپنی چاند سی بنوں کے لیے چاند سا دھولا تلاش کیا ہے کچھ دیر بعد وہ امی سے مزید تفصیلات کہنے لگیں ساجد کی بیوی کا چند سال قبل انتقال ہوا تھا ساجد کے مقابلے میں وہ انتہائی معمولی شکل و صورت کی عورت تھی ساجد کے والد کے انتقال کے بعد خالہ نے ساجد کو اپنے گھر پنا دی تھی اسے تعلیم دلوائی اور آخر میں اپنی ہی بیٹی سے اس کی شادی کر لی ان کے اتنے احسانات تھے کہ ساجد کچھ بھی نہ کہہ سکا سو اسے ہسی خوشی یہ توک پہننا پڑا دو بچوں کی پیدائش کے بعد تیسرے بچے کو جنم دیتے وقت ماں اور بچہ کچھ پیچیدگی کی وجہ سے دونوں مر گئے اس کے مرنے کے دو سال بعد تک ساجد تنہائی رہے بلا آخر بیٹی کی موت کا صدمہ جب کچھ کم ہوا تو خالہ نے دو چار لوگوں سے ساجد کے رشتے کی بات کی پھر میری خالہ سنجیدہ خاتون نے ساجد کی خالہ کو میری تصویر دکھائی اتفاق سے میں انہیں پسند آ گئی انہوں نے کہا کہ ساجد کی شادی اگر تم سابرہ سے کر دو تو ہم تمہارے بہت شکر گزار ہوں گے امی کو اس رشتے سے بھلا کیوں انکار ہو سکتا تھا وہ جھٹ رازی ہو گئی امی ابو بھائی سب بہت خوش تھے لیکن چھوٹی بھابی کی خوشی کا تو عجیب عالم تھا کھل کھلاتی پھرتی تھی سابرہ باجی میں تم سے ملنے بہاول پور آیا کروں گی پھر تم میری خوب خاطر توازہ کیا کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ پہچاننے سے ہی انکار کر دو میں سر جھکا لیتی شرمانہ تو کب سے بھول چکی تھی بھابی نے پہچاننے کی بات کی تو مجھے کئی باتیں یاد آ گئیں دو تین مرتبہ میں بھابی کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی اس دن میں سڑک کراس کر رہی تھی تو نظر سامنے رکتی ہوئی کار پر پڑی عشرت اور اختر آگے بیٹھے تھے پیچھے عثمان تھے اس کے ساتھ شوخ میک اپ اور خوبصورت کپڑوں میں اس کی بیوی تھی وہ لگہستے مسکراتے گاڑی سے اترے عثمان، عشرت اور اختر تینوں نے ہی مجھے اچھی طرح دیکھ لیا تھا لیکن انداز ایسا تھا جیسے میں ان سب کے لئے اجنبی ہوں عثمان اور عشرت سے تو مجھے توقع بھی نہیں تھی کہ وہ مجھے پہچانیں گے لیکن اختر کی طرف سے ایک مہوم سی آز دل میں نا جانے کیوں موجود تھی کہ وہ ضرور رکھ کر ٹھہر کر مجھے دیکھیں گے لیکن انہوں نے تو پلٹ کر دوسری نگار ڈالنا بھی گوارا نہ کی عشرت نے تو مجھے جلانے کے لیے زوردار کہکہا لگا کر اختر کا ہاتھ تھام لیا اور دھیمی آواز سے کچھ کہنے لگی عثمان تو ویسے بھی بیوی کے ساتھ لگا کھڑا تھا ساجد کی خالہ شادی کے لیے بہت جلدی کر رہی تھی دونوں بچے ان سے اب سنبھالے نہ جاتے تھے ساجد کی تصویر میں نے دیکھی تھی وہ بلکل ویسے ہی تھے جیسے میرے خواب تھے میری دوبارہ شادی بھی ہو گئی لوگ کہہ رہے تھے میری قسمت بہت اچھی ہے وقت رکستی امی نے کہا تھا لڑکیوں کی شادی ایک مرتبہ ہوتی ہے لیکن قسمت کی خرابی کہلو یا تمہاری بے وکوفی کہ اب تمہیں یہ دوسرا موقع مل رہا ہے پہلی مرتبہ تو تمہارا گھر نہ بس سکا اسے اجارنے میں تمہارا ہی ہاتھ تھا لیکن اب ہر ممکن کوشش کرنا کہ تمہارا گھر بس جائے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے بیٹا تب انسان کندن بنتا ہے تمہارے ابو نے کہا ہے کہ سابرا سے کہنا اب ہسی خوشی میکی آنا ہوا تو آئے اگر لڑ جھگڑ کر آنا ہوا تو یہی سمجھے کہ اس کے میکے میں کوئی نہیں لہٰذا سب سے مل جل کر ہسی خوشی رہنا دنیا والوں کو ہسی اڑانے کا موقع نہ دینا ساجد نے میرا استقبال روکھے پھیکے انداز سے کیا کہنے لگے دوسری شادی میں نے مجبورن کی ہے بچوں کو سنبھالنا ایک انتہائی مشکل کام ہے ماسی یا آیا اس ذمہ داری کو نہیں سنبھال سکتی اب تم اس بات کی کوشش کرنا کہ بچے تم سے جلد مانوس ہو جائیں دونوں بچے کم عمر ہی تھے بڑا چھ سال اور چھوٹا چار سال کا تھا میں تو خود ہی دکھے ہوئے دل کی تھی ان لوگوں کے دل میں جگہ بنانا چاہتی تھی اور بچے تو ویسے ہی محبت کی زبان سمجھتے ہیں مجھ سے مانوس ہونے میں انہیں دیر نہ لگی یوں لگتا تھا جیسے میرے ہی بچے ہوں لیکن اس کے باوجود ساجد کی خالہ ناجانے کیوں مجھ سے اناد رکھتی تھی مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے ناصف ان کی آنکھوں بلکہ دل و دماغ میں بھی میرے خلاف زہر بھرا ہوا ہے انہیں تو بس موقع ملنا چاہیے تھا کہ کوئی بات خلاف مزاج ہو اور وہ مجھ پر برس پڑھیں ایک دن میں نے کمرے کے باہر سے گزرتے ہوئے سنا وہ ساجد سے کہہ رہی تھی تم کہتے ہو کہ میں تمہاری بیوی کے ساتھ اپنا رویہ درست کرلوں تمہیں تو ایک بیوی مرنے کے بعد دوسری بیوی مل گئی لیکن میرے دل سے پوچھو نا کہ جب میں اپنی لادلی اکلوتی بیٹی کے بجائے سابرا کو اس گھر میں چلتے پھرتے دیکھتی ہوں تو میرے اوپر کیسی چھوری سی چلتی ہے بیٹی کی صورت نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے وہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے جدہ ہو کر دور ہو گئی لیکن یہ ایک غیر عورت اس گھر میں راج کر رہی ہے لیکن خالہ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ بچے اس سے کس قدر معنوس ہو گئے ہیں بچوں سے محبت کرتی ہے گھر کا بھی تقریبا تمام کام اس نے سنبھال رکھا ہے ساجد نہ چاہتے ہوئے بھی میری طرف داری کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے یہ سب اس کے چلتر ہیں بیٹا تم اس کے چلتروں میں آ گئے ہو بچوں سے بلکل غافل نہ ہو جانا سوتیلی تو سوتیلی ہی ہوتی ہے کبھی کبھی خالہ کے رویے سے میں بہت دل پرداشتہ ہو جاتی تھی میرے موں میں بھی زبان تھی اس کا اچھا برا استعمال مجھے خوب اچھی طرح سے آتا تھا کئی مرتبہ میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ہمیشہ ہی امی کی گلوگی رواز میرے ذہن میں گونجنے لگتی اور میں خالہ کو کچھ کہتے کہتے رک جاتی امی کہتی تھی کہ تم نے اپنی پہلی شادی کو خود ہی برباد کیا تھا میکی آنا تو ہسی خوشی آنا برنہ سمجھنا کہ تمہارا میکہ ختم ہو چکا ہے دنیا والوں کو ہسی کا موقع نہ دینا اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر میں سبر کرتی ساجد کا رویہ تو مجھ سے روکھا پھیکھا سہی ہے اختر اگر مجھ سے کبھی کبھار غصہ کرتے تھے تو چند لمحے میری زندگی میں ایسے بھی آتے تھے جن میں اختر کی محبت بیتاپیاں شدتیں اروج پر ہوتی تھی اختر کہتے تھے کہ انہیں مجھ سے شدید محبت ہے شاید ایک دن ساجد بھی مجھ سے کہہ ہی دیں کہ انہیں مجھ سے محبت ہے پھر مجھے کسی بات کا غم نہ ہوگا